بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اندر اور باہر کیا کہانی چلتی رہی اگر آٹھ جج حکومت کے ارادوں پر خودکوش حملہ نہ کرتے تو یہ سٹویشن اتنی ورس نہ ہوتی جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے حکومت بھو ترمیم لاری ہے جس سے اب وہ تمام حملہ اور مارے جائیں گے جنہوں نے خودکوش حملے کی نیت سے پارلیمان کے اوپر اٹیک کیا اور ایسے وقت میں ایک عدالتی فیصلے کی بزاحت جاری کی جس نے پارلیمان کے اختیارت کو چیلنج کیا تو سیاستدان جنہیں عوامی نمائندہ ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے جنہیں عوام منتخب کرتی ہے چاہے وہ جس طریقے سے بھی منتخب ہو کے آئے ہوں ان کے پاس جو اختیار ہے وہ بھارال سپریم اختیار ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں پارلیمان کو جو ہے وہ اہمیت اور فوقیت حاصل ہے تو وہ لوگ جنہوں نے سپریم کور کے فیصلے کے بعد بھنگڑے ڈالے خوشیاں بنائیں مٹھائیاں بھی بھی پوری طرح ان کی گلے سے نیچے نہیں اتھنے کی ان کو جب یہ خبر ملے گی کہ ان کے جو پسندیدہ جج ہے جن کے کندے پر رکھ کے وہ بندوق چلانے کوشش کر رہے ہیں جن کے بارے میں وہ ایک عرصے سے ہوا باد رہے ہیں کہ اکتوبر میں جب وہ آئیں گے تو کہانی بدل جائے گی اب وہ جج کبھی چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے تو اصل کہانی یہ ہے کہ وہ جو آٹھ جج تھے ان میں سے ویسے تین سے چار جج ایسے ہیں جنہیں اپنے اپنے وقت پہ اب تک کے قرون کے مطابق چیف جسٹس بن جانا ہے لیکن جو آئینی ترمیم ہے اس کے مطابق ان میں سے کوئی بھی چیف جسٹس کے عودے پر اب نہیں پہنچے گا منزل کو سو دور ہو گئی ہے اب قرون سازی تو آج سے تین اور چار سال پہلے بھی ہوتی تھی آج بھی ہو رہی ہے آج کی اور پچھلی قرون سازی میں جو فرق ہے اس فرق کو سمجھنے کے لیے خالص سیاسی دماغ اور سیاسی محرکات کی سمجھ موجھ ہونی چاہیے اور یہ فرق بتا رہا ہے اگر آپ عمران خان کے اور آج کے دور کا جائزہ لیں تو خان صاحب کے دور میں قانون سازی کے لیے نمبر گیم پورے کرنا ایجنسیوں کی ذمہ داری تھی یا آئی ایس آئی کی یا سیبلشمنٹ کے جو دیگر ٹولز ہیں وہ سب کو کٹھا کرتے تھے اور عمران خان صاحب کے لیے قانون سازی کرواتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں کیونکہ پیچھے ایک طاقت تھی ایک مائٹ تھی اس بار یہ کام سیاسی قیادت خود کر رہی ہے باتشید کر رہی ہے نگوسیشن کر رہی ہے تو اصل میں ایک سیاسی جو شطرنج ہے وہ کھیلی جا رہی ہے اب اس میں کس کو شیع ہوتی ہے کس کو مات ہوتی ہے لیکن جو پلان ہے حکومت کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پلان کیا ہے اور اس میں مولانا فضل الرمان جو بداہر سیاسی جمہوری اور پارلمانی عمل میں ایک بار پھر اہم مرکز بنے ہوئے جس طرح جرم شرف کے دور میں ایل ایف ہو آیا تھا تو اس نے بھی ان کی اسی قدر اہمیت تھی تو کلانا سے مولانا کا گھر جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی ایکٹیوٹی کا مرکز بنا ہوا اور مولانا سے حکومت کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اپوزشن کے لوگ سب مل رہے ہیں اور سب مولانا سے سپورٹ مانگ رہے ہیں اب مولانا کا موقف کیا ہے یا مولانا اس میں کیا رول پلئی کر رہے تھے اس کی میں آپ کو ڈل بتاتے ہو ان کی قومی سملی میں آٹھ اور سیڑن میں پانس ہٹیں ہیں لیکن ان کی اہمیت جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ٹرم کارڈ کی ہوگی کہ جس طرح وہ جائیں گے فضل اس پلڑے میں جائے گا تو تو اب اس میں جو اصل کہانی ہے وہ کیا ہے ایک تو سب سے ہم کہانی ہے کہ مولانا فضل الرمان کا مطالبہ یہ تھے کسی جج کو اکسٹینشن دینے کے لیے کارون سازی نہ کی جائے اور چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی جو حد ہے وہ نہ بڑھائی جائے تو اب اس تجویز کو مان لیا گیا ہے کہ ججوں کی جو مدت ملازمت ہے وہ پیسٹ سال ہی رہے گی وہ اٹھ سٹھ سال نہیں ہوگی تو اس مطالبے کے بعد تو لگتا ہی ہوئے کہ جسٹس قاضی فائزہ وہ اس دور سے نکل گئے ہیں اب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس حدیر پر نہ رہنے دینے کی فائش مولانا فضل الرحمن سے زیادہ پی ٹی آئی کی ہے اور تحریک انصاف عمران خان ان کی جماعت کے لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائزہ اپنے گھر چلے جائیں تو جسٹس مرسول علی شاہ کا نمبر آجائے یہ حکومت نہیں چاہتی کہ جسٹس مرسول علی شاہ چیف جسٹس بنے ان کے بعد اگلا نمبر جسٹس مولی بختر کا ہے یہ دونوں جو ہیں وہ حکومت کے گڑ بک میں نہیں ہے یا یہ دونوں کی گڑ بک میں حکومت نہیں ہے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ پارٹیاں ہیں دونوں کی طرف سے سیاست ہو رہی ہے عدلیہ بھی کوئی کم سیاستی رول پلے نہیں کر رہی جو کل وضاحت جاری کی گئی اس کی ٹائمنگ یہ بتاتی ہے کہ وہ پوری طرح اس کھیل میں ان ہے اور کتنے ان ہیں میں آگے جل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں جتنی گیم ہوئی اس کے پیچھے جج بھی ایک پارٹی کے سید میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو بہرحال اگر تو اب اس میں جو حکومت نے آئینی ترمیم کے لیے جو ڈرافت تیار کیا ہوا ہے مساودہ کیا ہے یہ اصل کہانی تو اس سارے کھیل کے پیچھے اس آئینی ترمیم کا جو ڈرافت تھا یا مساودہ تھا اس کے بارے میں بات ہوتی رہی اب یہ مساودہ کس کو چاہیے تھا کہ کون کون سی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے کس کو اس مساودہ میں اتنی زیادہ دلچسپی تھی حکومت کیا چاہ رہی تھی مولانا فضل مرمان کیا چاہ رہے تھے اپوزشن کیا چاہ رہی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے سب اس کے اندر کی پلئیرز ہیں اور اس میں عدلیہ بھی شامل ہے تو اب کتنے فریق اس کے اندر ہو گئے اس کے اندر کم از کم آدھی درجل سے زائد سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ اپنی اپنی خواہش کے مطابق سپریم کورٹ کے آٹھ جج جنہوں نے وہ کل فیصلہ جاری کیا اور اس کے جو مرکزی کردار ہیں جنہوں نے ان فیوچر چیف جیسس بننا ہے مساودے سے اصل دلچسپی ان کی تھی تو وہ پی ٹی آئی سے مساودہ مانگتے رہے پی ٹی آئی والے مولانا فضل رمان سے مساودہ مانگتے رہے مولانا فضل رمان حکومت سے مساودہ مانگتے رہے اور مساودہ مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ ان آئینی ترمیم کا کوئی توڑ کیا جا سکے اور وہ جو ججز کمیٹی ہے وہ ان آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی آز خود نوٹس لے اور اس پر عدالتی کاروائی شروع کر دے تاکہ پارلیمان کو قانون سادی سے روکا جا سکے تو یہ ہفتہ اتوار یہ جو اٹھالیس گھنٹے گئے اس میں سارا کھیل یہ تھا کہ ایک دوسرے کو یعنی کندہ سے کندے مارنے کوشش کی گئی یہ کسون مکن نہیں ہو رہی لیکن کوشش کی گئی کہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی دعو کے نیچے آ جائے لیکن حکومت بھی بڑی چلاک نکلی اس نے مسودہ نہیں دیا لیکن مسودے کے نکار جو ہے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں اصل فکر لگی ہوئی ہے دیکھیں مسودے میں جو سب سے بارڈن بات ہے وہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہے اور عدالتوں کو اگر یہ حق نہ دیا جائے کہ وہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کوئی درخواست سن سکے تو عمران خان تل لگا گیا تو پی ٹی آئی کو اصل فکر کس بات کی ہے پی ٹی آئی کو اس بات کی فکر نہیں کہ جسٹس مرسور علی شاہ چیم جسٹس بنتے ہیں یا نہیں بنتے مریب اختر چیم جسٹس بنتے ہیں یا نہیں بنتے وہ اس سے ایک قدر آگے جا چکے ہیں اور ان کے نزدیک سب سے اہم معاملہ یہ کہ دو چیزیں پی ٹی آئی کے نزدیک ان کے حوالے سے کوئی آئینی ترمیم شامل نہ ہو دوسرا ان کو جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہ ہو اگر سپریل کورٹ کو یہ اختیار ہی نہیں کہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کوئی درخواست انٹرٹین کر سکے آئین کے کسی بھی آرٹیکل کے تحت تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ ان کے لئے بہت زیادہ جو ہے وہ مصیبت کا باعث بن جائے گا عمران خان کو کہیں سے ریلیف نہیں ملے گا اب میں آپ کو اس کی اور ڈیٹل بتاتا ہوں جو میرے پاس ہے پارلیمنٹر پرسیجر کمیٹی جس میں بڑا زور لگایا گیا کہ جی ایک جج کے پاس سارے اختیار نہیں ہونے چاہیے اس کو ماسٹر اف دیروسٹر نہیں ہونا چاہیے وہ پنی مرضی کے بینچ نہیں بنا سکتا تو چیف جسس کے وہ اختیار جو عمرتہ بندیال صاحب نے اپنے آخری وقت تک استعمال کیے جب تک وہ چیف جسس تھے ان اختیارات پہ بہت اعتراضات تھے بہت تحفظات تھے تو نیا قانون لائے گیا اور پھر اس نیت سے لائے گیا کہ جسس قاضی فائزہ کے بعد جو سینئر جائجہ وہ جسس مرسول علی شاہ ہے اور جب تک ان کو پروسیجر کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا تھا وہ ایک غیر جانتدار جج کی حیثیت اور شورت رکھتے تھے لیکن جیسے ہی وہ اس کمیٹی میں شامل ہوئے اور اختیارات ان کے ہاتھ میں آئے تو اختیارات کا نشہ تو بہت ہوتا ہے تو انہوں نے اختیارات کو استعمال کیا اور ججز کمیٹی کے اندر ایک کنسورشم بن گیا یا ایک پارٹنرشپ ہو گئی کہ نمبر ٹو اور نمبر تھری مل گئے اور نمبر ون کو انہوں نے بائی پاس کر دیا تو جسس قاضی فائزہ جو کہ چیف جسس سے وہ ان دو ججزوں کے آگے بے باس ہو گئے تو یہ کمیٹی جو ہے وہ نتائی دینے میں ناکام رہی جن کی توقع کی جاری تو اب یہ کمیٹی ختم کر دی جائے گی اسی کمیٹی کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اور اسی کمیٹی کے تحت ہلسپور نوٹرس کے اختیار جو کہ سپریم کورٹ کے پاس ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے مسابدہ مانگا جارہا تھا کہ یہ کارون اگر ختم کیا جارہا ہے تو مسابدہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے اوپر فوری ایکشن لیں گے اور بس پیٹی اے یہ کرے کہ دو دن نکال لے ڈلے کرے چاہے مولانا فضل الرمان کے ذریعے کرے کسی اور ذریعے سے کرے اب چونکہ ریٹائرمنٹ کی بندت والا کارون تو ہو گیا ختم اس پر کوئی اتفاق نہیں ہو رہا تو اس کھیل سے جسس کاضی فائز سا نکل گئے وہ اکٹوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے لیکن جو ان کے بعد نمبر ٹو اور نمبر تھری ہیں یا نمبر فور یا نمبر فائیو ان میں سے کون جج بنے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ یہ ان ٹاپ فائیو ججز میں تو رہیں گے لیکن فیصلہ جو ہے وہ پارلیمان کرے گی اور جو میرے ذراعے وہ کہتے ہیں کہ یہ آٹھ جج میں سے کوئی بھی چیف جسس نہیں بن سکے گا اور یہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد پیسٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے اور اپنے پوتے پوتیوں اور نواصر نواصیوں کے ساتھ جو ہے باقی کے زندگی بسر کریں گے اور یہ کہتے پھریں گے کہ دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا چیف جسس کرسی سامنے پڑی تھی لیکن آنکھوں پر خود غرضی کی پٹی ایسی چڑھی کہ نہ حال دکھائی دیا نہ مستقبل نظر آیا تو اب جو حکومت کرنے جاری ہے اس طریقے پر اگر عمل درامت ہوتا ہے تو پھر عدلیہ کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسس قادی فائصہ کا راستہ رکنے کی فائش اور جنون میں ریٹائرمنٹ کی مدد کی مخالفت نہ کی جاتی تو کیا ہوتا جسس قادی فائصہ مزید تین سال چیف جسس رہتے دو دار ستائیس میں وہ ریٹائر ہو جاتے اس کے بعد جسس مرسور علی شاہ چیف جسس بنتے اس کے بعد جسس مونی بفتر چیف جسس بنتے عطر منلہ صاحب کو تو نمبر نہیں آنے والا کیونکہ وہ چیف جسس بننے کی دور میں نہیں اس سے پہلے ہی جب کوئی اور چیف جسس ہوتا تو وہ اپنے پیس سف سال کی عمر پوری کر کے جو ہے وہ پدار چکے ہوتے یا صدار چکے ہوتے جسس آئیشہ ملک جو ہے وہ اس دور میں شامل ہے یہ بقیدہ لوہا پاڑ منصوبہ ہے کہتے ہیں لوہا پاڑ حکیم بھی ہوتا ہے تو لوہا پاڑ جو ہے وہ منصوبہ بھی ہوتا ہے اور سیاستدان جو ہے وہ سیاستدان ہی ہوتا ہے تو پہلی بڑی ترمیم وہ ہے چیف جسس پاکستان کی تقرری کے طریقہ کار سے متعلق نئے چیف جسس پاکستان کی تقرری کے لیے پانچ سینئر جڈیز کا پینل بھیجا جائے گا حکومت کو حکومت فیصلہ کرے گی کہ ان پانچ سینئر جڈیز میں سے کس کو چیف جسس بنانا ہے اور یہ ترمیم آ جاتی ہے تو جسس مرسول علی شاہ فارغ جسس مریب اختر فارغ اور موسٹ پراببلی جسس مندخیل اور جسس یایہ فریدی اور جسس امین الدین ان تین میں سے کوئی ایک چیف جسس بن سکتا ہے کیونکہ یہ ٹاپ فائی میں آ جائیں گے پھر باقی کے جسس تو فارغ ہو ہی جائیں گے تو جسس مریب اختر فارغ نے اپنے پاؤں پر کلاری نہیں کلارا مارا ہے وہ اپنے فیلو جسس یا جو ان کے ساتھ دائے بھائے لوگ بیٹھتے ہیں ان کے بیکاوے میں آ کر چیف جسس کی کرسی سے آپ کو سو نور بیٹھیں اور ان کا اکتوبر میں چیف جسس بننے کا خواب صرف خواب رہ جائے گا تو جسس مریب اختر کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کبھی چیف جسس نہیں بن سکیں گے جس طرح جسس اجاد الہیسن کو پتا تھا اور وہ عرام سے صدیفہ دے کر گھر چلے گے کیونکہ پوتھ کے پاؤں پالے میں نظر آ جاتے ہیں اور یہ وہی جسس ہیں جنہوں نے پہلے عمرتہ بندیال کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی وہ آخری دنوں میں کسی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو سمال لیا تھا ان کے غوارے میں ہوا بھری گئی جس طرح جسس منصور کے غوارے میں آج کل بھری جاتی ہے کہ آپ آئینی جج ہیں آپ غیر جانب دار ہیں آپ جو انہیں غیر جانب دار جج سمجھ کر ان میں ہوا بھرتے ہیں وہ مکمل طور پر جانب دار جج ہیں تو میرا گمان یہ کہ اگر ریٹائرمنٹ کے مدد میں اضافے کی ترمیم ایکسیپٹ کر لی جاتی تو یہ سارے اپنے اپنے وقت پہ جاج بن جاتے یہ سارے اپنے اپنے وقت پہ چیف جسس بن جاتے لیکن اگر مدد ملازمت کی بجائے حکومت کو کوئی دوسرا آپشن استعمال کرنا پڑا تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دلدہ کا چکر میں تھوڑی سے گئے اب مولانا فاضر ممان بھی جسس قاضی فائد ایسا کو چیف جسس نہیں بنانا چاہتے تھے اس کی وجوہات جو ہے وہ ایک تو مبارک شاہ کیس ہے کیونکہ تمام علماء جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ قاضی فائد ایسا جو ہے وہ اب چیف جسس نہ رہے اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے حکومت بھی سمجھ دیا اور جسس قاضی فائد ایسا خود بھی زیادہ انٹرسٹی نظر نہیں آتے دوسری جو ترمیم لائے جا رہی ہے وہ آئین کا آرٹیکل تری سٹھ اے ہے جس کو تبدیل کیا گیا عمرتہ بدیال کے دور پر کہا گیا کہ پارلیمانی لیڈر کی مرضی کے بغیر کوئی ممبر ووٹ نہیں ڈال سکتا اگر وہ ڈالے گا وہ شمار نہیں ہوگا تو یہ ترمیم جو اس سے پہلے ایکچولی قانون تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ممبر اپنی پارٹی کے نظریے سے یا اس کے پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے ووٹ ڈال سکتا ہے ووٹ شمار ہو جائے گا پارٹی اسے ڈسکوالیفائی کر سکتی تو اس کو ریسٹور کیا جا رہا ہے یہ دوبارہ امینمنٹ کی جا رہی ہے تیسرا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ملٹری ٹرائل والا معاملہ ہے کہ اگر کوئی ملٹری سے لیٹڈ کیس ہو تو ٹرائل جو ہے اس کو نہیں رکھا جائے گا اس کے بعد اپیل اور باقی چیزوں کا جو حق کیا پروسسٹ وہ رکھا گیا ہے لیکن ایسا نہیں کہ ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواستیں کوئڈ میں جاتی جائے کوئڈ انہیں رکھتی رہے اور پارلیمنٹ پروسیجر کمیٹی کا قانون جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا محصول نشطوں کے حوالے سے بھی جو قانون ہے اس کو انڈوز کیا جائے گا کہ اگر کسی نے پارٹی اٹھگٹ پر لیکشن نہیں لڑا یہ نہیں ہوگا کہ پارٹی کا ٹھگٹ نہیں ملا اور چونکہ یہ اس کی طرف سے لڑ رہا تھا تو یہ انہی کا ممبر ہے یہ والا جو کام سبرل کوڑ نے کیا یہ قطن قانونی آئینی اور نہیں تھا جو کہ پی ٹی اے بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہی تھی تو وہ ساری جو لڑائی عدلیہ کی طرف سے لڑی جاتی رہی وہ محبت عمران میں نہیں بلکہ وہ قاضی فائز عیصہ کے خلاف لڑی جاتی رہی اور وہ کیوں قاضی فائزہ کے خلاف لڑی جاتی رہی کہ ان کو ایکسٹینشن نہ مل جائے اور سارا ان کو ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا حالانکہ وہ اگر ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو یہ ان چند لوگوں میں سے ہوں گے یہ ہو سکتے تھے جو کہ آئین اور قراروں کے مطابق ہی چلتے ہیں پھر جڑوں کی تقریری کا میکنزم تبدیل کیا جا رہا ہے پھر جڑوں کی روٹیشن اور منتقلی کے حوالے سے ایک ترمیم ہے جس کے تحت جڑوں کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں بلکہ دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کیا جا سکے گا اور اس منتقلی کے لیے جڑوں کی رضا مندی یا کانسنٹ ریکوائیڈ نہیں ہوگا حاصل طور پر سلامبھاد ہائی کورٹ کے وہ جڑ جن کے بارے میں حکومت کی یہ فیلنگ ہے کہ یہ جڑ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک گینگ بنا رکھا ہے گینگ پہنچ چکے جج آٹھ میں سے چھے جج سات جج تو کم از کم ایسی ہے جو ایک طرف کڑے ہیں تو یہ وہ جججیں جنہوں نے خط بھی لکھا تھا تو ان کو ان کا کوئی توڑ رہی ہے کوئی سلامبھاد ہائی کورٹ سے کہیں نہیں جا سکتے ان کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا اور یہ لاپتہ افراد کیسز اور دیگر آپ مقدمات میں حکومت کو کافی ٹف ٹائم بھی دے رہے ہیں تو ان کا گروپ بھی تو توڑنا ہے تو ان کے لیے بھی ایک قانون لے جا رہا ہے اور یہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ جا سکیں گے پھر آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے جو کہ آئینی مقدمات کو دیکھے گی اور وہ ایسے معاملات کی دیکھوال کرے گی جس میں حکومت اپنی پسند کے جج بھی لگا سکے گی اپنی مرضی سے آئینی ترمیم بھی کر سکے گی آئینی ترمیمی پیکنج میں بیس سے زائد شکیں شامل ہیں آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل آئینی عدالت میں ہی سنی جائے گی وہ جو دوسری کورٹ ہے اس میں نہیں جائے گی تو آرٹیکل ایک سو اکاسی بھی امینمنٹ کی جائے گی شک تریس سر ایک آون ایک سو پچھتہ اور ایک سو ستاسی یہ امینمنٹ کی جا رہی ہے پھر ایک اور ترمیم بھی ہے بلوچستان اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے پھر ججز کی تحیناتی کے لیے جیڈیشنل کمیشن اور پارلیوانی کمیٹی کو اکٹھا کیا جائے گا سپنی کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج جو ہے نا وہ جیڈیشنل کمیشن اور پارلیوانی کمیٹی دونوں مل کر لگا سکیں گے تو آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل ایک آسی ججز کی آرزیت کرنی سے متعلق ہے آرٹیکل ایک سو چوراسی آج سکو نوٹس اختیار سے متعلق ہے آئین کا آرٹیکل ایک سو پچاسی فیصلوں پر اپیل سے متعلق ہے تو ایک سو چوراسی جو ہے آج سکو نوٹس والا وہ بھی اس سے پہلے کہ سپنی کورٹ کی جو تین رکھنی ججز کی میٹی ہے وہ دو ججز کسی بات پر آج سکو نوٹس لیں یہ ختم کرنا ضروری ہے تو اس لئے حکومت جو ہے وہ اتوار کو بھی اس کے اوپر ایک لمبا پرسیشن انہوں نے کیا پھر صدارتی ریفرنس پر سپرمی کورٹ کی مشاورتی اختیارات سماس سے متعلق آئین کا آرٹیکل ایک سو چھاسی ہے آئین کا آرٹیکل تری سٹھ رکھنے پارلیمنٹ کی اہلیت سے متعلق ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں تری سٹھ اے ڈی فیکشن کلاس ہے اور پارلیمنٹ لیڈر کے سربراہ اور پارلیمنٹ لیڈر کے اختیار سے متعلق ہے جو آرٹیکل ایک سٹھ ہے وہ مخصود جس جسوں کے حوالے سے ہے آرٹیکل پچھتر سپرمی کورٹ ہائی کورٹ کے تشکیل اور جنجز کرنیوں سے متعلق ہے اور ایک سو پچھتر اے یہ سپرمی کورٹ پاکستان کے جنجز کی تحیناتی سے متعلق ہے اور ایک سو ستاسی جو آئین کا آرٹیکل وہ انصاف سے متعلق ہے اب مولانا فضل احمان نے جو پچھلے دو دن گزارے اس میں گورنمنٹ کی جو رائے تھی اور مولانا فضل احمان کی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی آئینی ترہمیم کی جاتی ہے تو اس بھی اپوزشن کو آن بورڈ لے لیں تاکہ کل کلا کو یہ بیک آؤٹ نہ کر سکے اور کل کلا کو اس پر کوئی تنازہ کھڑا نہ ہو سکے تو اپوزشن کے لوگوں کو انگیج کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ مولانا فضل احمان کے پاس تھی لیکن اپوزشن جو ہے وہ مولانا فضل احمان کو انگیج کر رہی تھی کہ وہ ڈلے کریں اور ڈلے ٹیکٹس کا یہ فائدہ ہوتا کہ ججز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے وہ کر جاتے اب بھی ہو سکتا ہے ایکشن کر لیں ہفتے کو جو سپریم پورڈ نے جاری کی وضاحت وہ بھی اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ جمعہ کو اس کے اوپر قانون سازی نہیں کر سکی اور وجہ آپ کو پتائی ہے کہ دو لوگ باہر گئے ہوئے تھے حمدہ شباز اور مولانا عبدالفور حیدری دونوں خیر واپس آگے ہیں اور اب ساری کہانی مصمدے کے اردگرد گھومتی رہی تحریکن صاحب نے ہفتے کو بھی کئی گھنٹے مولانا عبدالعبان کی گھر گزارے کھانا مانا کھایا ان کو انگیج کیے رکھا تاکہ حکومت کے لوگوں نہ مل سکیں اس کے بعد اتوار کو بھی یہی عمل دورایا گیا نواشی خود اٹھ کر آئے ملاقات کے لیے تو مولانا عبدالعبان کے پاس تحریکن صاحب کا مفت گھنٹوں بیٹھا رہا اور دھائی تین گھنٹے انہوں نے گزارے تاکہ حکومتی وفت کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے حالانکہ اس سے پہلے مولانا کئی لوگوں سے ملاقات کر چکے تھے ملاوال بھٹو سے ساگڈار سے شواشی بھی ان سے ملاقات کی انہوں نے اس کے علاوہ بہت سے نکیوی گئے جو کہ سیمیشمنٹ کے نمائندے سمجھ جاتے ہیں تو آپ وہ پتہ نہیں مولانا فضل الرحمن کو تو اگری کرنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ کوئی زیادہ پرابلم ہے نہیں مولانا فضل الرحمن حکومت کے درمیان اصل معاملہ صرف یہ تھا کہ کوئی ایسی ترمیم نہ ہو جائے جس کا کل کو مولانا فضل الرحمن کو کوئی نقصان ہو کوئی مدارس کے حوالے سے کوئی اور جو ہے وہ جو غیر ملکی طاقتوں کے حوالے سے تو اس لیے وہ تھوڑی سی انہوں نے اس کے اندر ہیپ ہیزرڈ دکھائی لیکن بعد میں وہ پھر ہو گیا جب انہیں پتہ جلا کہ نواز شریف بھی میدان میں آگے ہے تو پھر وہ اپنے گھر سے اٹھے اور پارلیمنٹ ہاؤس خود پہنچ گئے اس میں ایک اور اہم ڈیویلمنٹ یہ ہوئی کہ بی این پی گروپ جو ہے مینگل گروپ ان کے بھی سینٹ کے اندر میمبران ہے اور خود مینگل صاحب کی ایک سیٹ قومی سمبلی کے اندر ہے جو کہ وہ رزائن کر چکی ہے لیکن رزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمن کے پلڑے میں وہ ڈال دیا کہ وہ فیصلہ کریں تو حکومت جو ہے اس کو کوئی نمبر گیم کا پرابلم نہیں ہے اور نہ ہی حکومت سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو ویلیڈیشن دینے کے لیے تیار ہے جو انہوں نے افتے کے روز جاری کیا جس کے مطابق محصول نشیستیں جو ہیں وہ پی ٹی اے کو دی جائیں گی اور پی ٹی اے خوشیہ منا رہی ہے کہ اب ہم اس میں سے سینٹر بھی الیٹ کرا لیں گے اور اب ہم جو ہے وہ اور بھی بڑے کام کر لیں گے اور پھر وہ آئیں گے محصول علی شاہ اور ہم ان کے ذریعے وہ وہ ہلکے بھی کھلوا لیں گے اور ساری کہانی بدل جائے گی کیونکہ مرانوہار صاحب نے ساری کہانی اکتوبر میں ڈال لکھی ہے تو اکتوبر سے پہلے پہلے پھر ان کا علاج جو ہے وہ ڈھونڈ لیا گیا تو یہ سارا ایک بیگراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو امنمنٹ آ رہی ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہیں اور بڑی ہی سالڈ امنمنٹ ہے اگر یہ امنمنٹ ہو جاتی ہے تو حکومت جو ہے اس نے جو عینی طرح میم کا مساودہ تیار کیا ہے وہ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو عدلیہ ہے اس کے وہ پر کاٹے جا سکے کہ کہہ سکتے یا ان کی جو جو ڈیشل ایکٹیوزم ہے ایکچولی تو جو ڈیشل ایکٹیوزم ہے آپ دیکھیں عدلیہ کا جو کردار ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے اور بوجو کوشش کے کہ ایک بہت ہی اپرائٹ قسم کے جج جسس کاضی فائز عیسہ بھی عدلیہ کا عیسہ بنے تو بھی عدلیہ کی جو پرفارمس ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آسکی کیونکہ ایک بندہ تو ہے جو گاڑی چلانے والا اور پیچھے اس کے باقی کے جو تیرہ جج تھے وہ گاڑی کو پیچھے کھینچ رہے تھے تو پھر گاڑی کو آگے چلانا درہا مشکل ہو جاتا ہے تو عدلیہ کی کارکردی کو بہت اچھی نہیں ہے اور عدلیہ شاید پاکستان کی پہلی عدلیہ جو اپنے جج خود لگا لیتی ہے تو پھر جب اتنے زیادہ اختیارات ہوں تو پھر وہ اختیارات کا میں نے آپ کو کہا ہے نشہ ہوتا ہے تو اس نشے کو کم کرنے کے لیے عدالتی ترامین جو تیار کی گئی ہیں یہ آج نہیں کل نہیں یا آج ہی سہی یہ اگر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ تو گئے جن کا جو اکتوبر میں ساری کہانی تلبٹ کرنے کا سوچ رہے تھے تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ نہ پی ٹی اے کی لڑائی ہے نہ مولانا فضل الرحمن کی لڑائی ہے نہ کسی اور کی لڑائی ایکچولی کہانی پھر وہاں پہ آ جاتی ہے جہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیوزم کر رہی ہے وہاں پہ ایک گینگ اپ کچھ لوگ ہو کر وہ ریاست کو یا حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک وقت میں یہ ارادہ ظاہر کر چکی تھی کہ وہ سیاست سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے عمران خان کے واقعے سے بڑا سبق سیکھا تھا تو اس وقت ہی جو اسٹیبلشمنٹ کے پیشے ہٹنے سے جو ویکیوم کریٹ ہوا وہ ججو نے پور کرنے کوشش کی سندھو مرتا بدیار جازو لہشن وہ جو ایکٹیوٹی ہوئی تھی وہ بہنی نظر آئی کہ وہاں ججو نے کس طرح ڈومینیٹ کیا اس کی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کو حوصلہ ملا اور انہوں نے سیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ بیشنگ کی اور پھر سیبلشمنٹ کو دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس معاملے کے اندر ان ہونے کے لیے اور اپنے اختیارار دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے اختیارار تو نہیں ہیں لیکن وہ جن چیزوں کے اوپر ان کا اختیار چلتا تھا وہ ان کے قبضے سے نکل چکی ہیں تو اب دوبارہ قبضے کی جنگ تو ہے کہ اگر یہ کام ان کے جانے سے عدلیہ نے پکڑنے ہے تو پھر عدلیہ کو پیشنٹ آئے جائے تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ حکومت ریاست اور میکسمنٹ لوگ جو ہے وہ ایک طرف ہیں اور عدلیہ جو ہے وہ دوسری طرف ہیں تو یہ ساری انسائٹ سٹوری ہے اور اس لیے آج خاجہ آسف نے بھی وہ کہتے ہیں نا مرتے کیا نہ کرتے کہ مصدا کے ایک ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ لگتا ہے آئینی ترمیم کے پیکج میں ایک اور شک شامل کرنا پڑے گی اور عدلیہ کو نظریہ ضرورت کے تحت پولیٹیکل پائٹیز ایکٹ کے تحت الیکشن مشن میں اپنی ریجسٹریشن کرا لینے چاہیے حکومت کو پتا تھا کہ پیچھے عدلیہ جو ہے وہ کیا کیا چیزیں کر رہی ہے اگر آج حکومت اس معاملے کو نٹانے میں کامیاب نہیں ہوتی کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بات رہ جاتی ہے عدلیہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بڑا رد عمل دے سکتی ہے اور ویسے ہنس پر نوٹس لے کر بھی عدلیہ کوئی فیصلہ دے بھی دے تو فیصلہ اوپر عمل درامت کے لیے آپ کو اجزامیہ یا اسٹیبلشمنٹس میں سے کسی ایک ہی مدد درکار ہوتی ہے اور میرا گمانی کے اگر بل کسی وجہ سے عدلیہ ہوتا ہے تو پھر عدلیہ کی اس حصے کو کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی کرنے کا موقع مل رہے گا جو کہ اس بات کے دزار میں کہ ان کے ہاتھ میں مساودہ لگے اور وہ اس پر عدل فنوٹس لے کر کوئی کاروائی کرے اور حکومت کے ارادوں کو تیس نیس کر دیں تو مولانا فضل عمان کے ہاتھ میں ترب کا ایک نہیں کئی پتے ہیں ایک تو ان کے پاس نمبر گیم ہے دوسرا ان کو سیبلشمنٹس سے بدلہ لی رہا ہے کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے جان بور کا حروایا پی ٹی اے سے بدلہ لینے کا موقع بھی ہے تو اب وہ پوری پی ٹی اے کو اپنے پیچھے نماز پڑھا رہے ہیں یہ وہی پی ٹی اے جو مولانا فضل عمان کو ڈیزل ڈیزل کہہ کر فضلو کہہ کر جلسوں میں نعرے لگوا تھی تھی اب ان کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے تو آپ دیکھیں سیاست دان جو ہے ایک نہیں ہزار راستے نکالنا جانتا ہے اور ہزار راستے کم پڑھیں تو وہ مزید ہزار راستے نکال لیں اسی کو سیاست کہتے ہیں اس کے لابے آپ کو جاتے جاتے ایک چھوٹی خبر دے رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا لمبا ویلوگ ہو گیا ہے حکومت نے پیٹرولی مسنوات قیمتوں میں کمی کر دی ہے پیٹرول کی قیمت میں دس روپے ٹی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں بارہ روپے بارہ پیسے ٹی لیٹر کمی کی گئی ہے جبکہ بٹی کے تیل قیمت میں ڈیارہ روپے پندرہ پیسے کمی کی گئی ہے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملکاتوں کی اگلے بھی لوگوں میں اپنا گردنو آپ لوگوں کو بہت خیال رکھیے